لوگ سبا چناؤں کے پہلے بھارتی جندہ پارٹی کے نیترنت میں انڈی اے کا دامن تھامنے والے اسٹار پرچارے کے میں نشاد پارٹی کے راشتی ایدیش ڈاکٹر سنجے نشاد نے ترنگ راسنگ استد بھاچپا کے میڈیا سینٹر میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نشاد پارٹی پوری طرح سے بھاچپا کے پرتیاشیوں کی جیت کے لیے پریاس کر رہی ہے سماج وادی پارٹی کے مکہ اکھیلیش یادوں کے بیان پر اپنی پرتیقہ ویقت کرتے ہوئے ڈاکٹر سنجے نشاد نے کہا کہ نشاد پارٹی مندر کے مٹکے پر ساد کے لیے نہیں بلکہ نشاد سماج کے سمان اور ارچھر کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیترنت والے انڈی اے میں شامل ہوئی ہے ڈاکٹر سنجے نشاد نے کہا کہ بھاچپا میں نشادوں کو ایس سی کا آرچھر ستہ کا آرچھر سرچھا ایمام نیا ای روپی مہا پرساد ملا ہے گورپو نیو سے بات کرتے ہوئے نشاد پارٹی کے راشتی ادیچ ایمام اسٹار پرچار ایمام ڈاکٹر سنجے نشاد نے کہا میں آج اس چناؤ کے انتیم چرم میں میں اپنے سبھی پریس میڈیا کے رپورٹر چینل ہیں یا پترکار ہیں جو بھی پرنٹ میڈیا ہے سبھی لوگوں کو بڑھائی دیتا ہوں اور ایک سندیس آج اس پریس کانفرنس کے مادہم سے دینا چاہتا ہوں کہ یہ دیش کا راشت کا چناؤ ہے پردان منتری چننے کا چناؤ ہے دیش کی سرکشہ کا چناؤ ہے دیش میں کسانوں نوجوانوں گریبوں کا جہاں کے لوگوں کے بکاس کا چناؤ ہے ایسی استطیق میں ہم نربل انڈین سوشت ہمارا آمدل کے طرف سے میں انڈیا کے گھٹک کے روپ میں آیا ہوں اس چناؤ میں ہمارے اوپر یہ جو یہاں پروانچل میں یہ تو بہت ندیاں ہیں اٹھے سارے جلاسہ ہیں اور یہاں استطیق ان کی بہت لمبے سمیسے خراب چل لی تھی جن کو لے کر ہم بہت لمبے سمیسے کاندولن کر رہے تھے جو آرچھڑ سے سمبندی تھا جو ہمارے دیش میں جو انگریزوں کو ہٹایا تھا انگریزوں کے سمیہ کالا کانون بنا کر انہیں ایک کانون بنا کر انہیں گو جاڑا گیا تھا پھری جیک، مائننگ گائی، فشری جیک اس کے وجہ سے یہ سمبیدھان کی سوچی میں سوچ بدیت مجھوار کے نام سے ان کے آرچھڑ کی جو بیسنگتیاں تھیں جیسے دلی کے مللہ کو پچھڑی میں تھا ممسوچیت میں تھا لیکن اترپردیس کا مللہ پچھڑی میں تھا یہ ساری بیسنگتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں لڑا ہی رڑ رہے تھے اور اس میں ہماری کور کمیٹی نے تینکیا تھا کہ اگر آرچھڑ کے مددے کو حل کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارڈی سامنے آتی تو اس کو ہم بھو ملکے چنان دو آزارو نیس لگیں بھارتی جنتہ پارڈی نیس کو شکار کر لیا باقی اور بھی شکار کیا کہ جو بھی بیسنگتی ہوگی ہوں اس کو دوب کریں کہ جو بھی ان کے مقدارہ میں لانے کا کام کریں گے دوسرا ہمارا جو ایک اتحاس ایک اچھل ہے نشاد راج کا قلعہ ہے وہاں انہوں نے اٹھاؤنر کروڑ روپے دے کے اس کا بکاس کرائے ایک مورتی اچھل کی لگانے کے لیے نشاد راج اور رام کا جو نیچورل علیان سے رام راج اور نشاد راج کا اس کی ایک پرتی روپ کے روپ میں ابھی ایک مورتی لگانے کا چل رہا ہے ہمارا ایک اور بھی مددہ تھا کہ ہمارے جو مچھوہ بیجن تھا جو لاغو کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارڈی میں پچھلے الیکشن میں کیا تھا اسے اس نے جاتے جاتے کرسی منترالے سے مچھ منترالے الگ کر کے 48,000 کروڑ روپے سدن سے پارید کر کے بھاگ الگ کر دیا اور دلی سے لے کے اتروازے تک اور گاؤں میں تک ان کے بھی بھاگ بنے گے ایک بیسے اسی اجنہوں کے تحت جو انہوں نے کام کیا ہے اس پر ان لوگوں نے میں بھارتی جنتہ پارڈی بتائی دیتا ہوں اور اپید رکھتا ہوں میں اپیل کیا ہوں کہ ایک ایک وڈ جو نربل انڈین سوشیت ہمارا آمدل جو ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں اور ہمارے کار کرتا ہیں اور جو سماج کے لوگ ہیں جن کو اب تک کے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتیوں سے جو انہیں آواز ملا ہے چاہے کوئی لابکاری یوزنائے ملی ہیں چاہے عائشمان بھارت کا ہو سبچالے ہو بجلی ہو سبھی لابہارتیوں کے ساتھ جنہیں ابھی لاب نہیں ملا ہے انہیں اب آگے انٹین میں لاب ملے گا اس میں جو بہت اکیا پورا ہو جائے گا سارے لوگ مل کے ایک موشت کوٹ موڈی کے نام پر کمل چناؤچن پر کو اپوڈ کرنا ہے اور ابھی کشن کو جتانے کے لیے ہم آج کے پریس کانپنس کا کرنا ہے دوسرا ہمارے اوپر ایک آروپ لگایا جا رہا کہ مندر سے مٹسے نے پرساد ملا اور پرساد کیا کیا تو میں اس کو کہنا چاہتا ہوں پرساد بہت مہا پرساد ہے چونکہ ایک موشت ایک سماج کے بکاس کے لیے ایک مندرہ لے بنانا ایک موشت سمجھدان میں ملا ہوا جو سنرچھن تھا وادکار تھا وہ نہیں ملا تھا آج کے دن میں وہ سارا کو دینے کا پرساد دیا ہے دوسرا اب میں جو آروپ لگانے والے لوگ ہیں وہ اپنے گریبان میں چھاکیں کہ میں سات دن دو ہزار پندرے میں ایک آندولم کیا تھا ریل ٹریک میں کین سرکار کے خلاف آندولم کر رہا تھا راج سرکار کے لوگ مل کے گولی چلائے اور ہمارا ایک بھائی مارا گیا اور اس پہ 302 کا اوڈٹا ہمارے اوپر مقدمہ کیا گیا ایسے لوگ جو ہمارے اوپر گولی چلواتے ہیں ہمیں خود 302 کا مقدمہ لگاتے ہو اور ایسے لوگ کہاں کہ پرساد ملا ہو تو اس مقدمے کا پھر سے ہم جانچ کرائیں گے اور اس میں دوسی ہوگا جو دوس مقد کرائیں گے اور جو دوسی ہوگا ان کے خلاف کروئی ہوگی اور سارے ادھکاری کرنچاری جیل جائیں گے اور آج کے دور پہ پھولن دیوی کی حتیہ ان کے سمیں ہوئی ہے اس کا اوہ میں جانچ کراؤں گا پھر جمنا نشاد کی حتیہ ہوئی ہے ان کا بھی جانچ کراؤں گا یہ سارا پرساد ہمارے سماج کو بھارتی جنتہ پارٹی نے دیا ادھکاروں کا پرساد دیا سن رچھن کر ستر سال سے ہم لوگ دور تھے اور اسے ساتھ لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت بڑا کام کیا رام نے جس سمیں دنیا کو بھکت کہا تھا لیکن نشاد راج کو مطر کہا تھا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے پورے دیش میں آج نشاد پارٹی کو مطر بنا کر ایک بہت بڑا گوروشالی اتحاص گوروانیت ہے ہم لوگوں کا سماج بہت گوروانیت ہے اور ایک مست 18% کو دے کر بھارتی جنتہ پارٹی کو پونے ستھاپک کرے گا اور گورکپور میں لوگ 4 لاکھ دو اوٹ ہے ایک مست اوٹ نشاد راج کا بھارتی جنتہ پارٹی کی پونے سرکار بنا نہیں ہے موڈی کو پھر سے آواز ہوتی ہے لوگ تنتر میں ایک کہا گیا ہے کہ اگر سنگھرس نے کیا جا اگر آواز نے کیا جا سڑکوں پر اگر اپنے آواز کو بلند نہ کیا جا تو صدن جو ہے وہ سانت رہتا ہے ہم اپنی آواز کو سنایا ہم نے اپنے آرچھا موڈی کو حل کرنے کے لیے میں نے کہا اور میں نے اس کو گیاپن دینے کی بات کی گیاپن دیا اور گیاپن دینے کی بات جب سرک نیتر تک بات آئے گی تو سرک نیتر نے اس کو سویکار کیا پھر ساتھ میں آ کر دھمکی نہیں ہے گیاپن دینے کی بات گیا تھا گیاپن دیا اس کو بھارتی جنتہ پارٹی نے سویکار کیا پھر ان کے ساتھ ہم نے موڈی کی بات کہ میں راشتی پرچارک بنا دیا گیا ہوں اور ہمارا جو کارکرم لگا ہوا تھا وہ چار کارکرم لگے تھے ہمیں دو بجے ہی آ جانا تھا سنت کبھی نگر مہداؤل میں لیکن کنھی کارانو بس لوگ ایک تو دیر ہنٹ ہی لیکارپٹر میں یہاں لیٹ ہوا اور کارکرم سارے چار بجے وہاں ہی لیکارپٹر اترہ اور مہداؤل سے آنے میں ہمیں لیٹ ہوا یہاں اور سارے دھیر سارے کارکر تھا چوکہ نشاد پارٹی کے کنڈیٹ انڈیا کے غٹک دل سے روپ میں انڈیاں پر نشاد سنت کبھی نگر سے لڑ رہے تھے تو دیر سارے لوگ وہاں گئے ہوئے تھے تو ان کو آنے میں سارے لوگوں کو آنے میں ٹائم لگیا اور بھیڑ اس دن اتنا جام تھا کہ ہم کو تو اس دن ہم سوکار کی گئے کہ کیسے میں پہنچا ہوں تو جب بھیڑ میرے ساتھ رہے گی کارکرٹاؤں کا بیٹھک تھا وہ سمیلن نہیں تھا کہ بل مک کارکرٹاؤں کا سمیلن تھا وہ سارے لوگ آیا سارے سیٹے بھری ہوئی تھی بھیڑکرٹاؤں کو بلایا تھا اسی حال میں پورے بیٹھک تھے پردیش کے بھی بڑے پتادکاری ہوئے ہیں گھوڑکر کے سارے روٹ لیبل کے جتنے بھی ہمارے بیدانسوہ کمیٹی کے سیکٹر کمیٹی کے اور سبھی پتادکاریوں کا کلولایا تھا باہر کے لوگ اور گھوڑکر کے سارے لوگ مل کر کلے گرنیت بنی ہے اور آج سے وہ روڈ کو اتر گیا ہیں آپ دیکھیں آج کے دن میں سارے بیدانسوہوں میں سو سو موٹر سائیکل لوگ ڈڑکے اپنے سندیش کو میسن کو لے گئے گا کہ مہارات جی یا بھارتی جنتہ پارٹی نے ساتھ سماز کو کیا پرسات دیا کیا ان کے دکاس کے لئے کیا آوادہ کیا کیا دے رہی ہے کم سے کم دس سو ہزار سرٹیفیکٹ مجھوار کا بن گیا ہوگا اور جیسے چناؤچار سنگتہ ختم ہوگا ہو لائے گا تو آج وہ سارے لوگ اتر گئے ہیں اور گاڑیاں لے کے چل دے ہیں چار دن ہے چار دن میں پورا کا پورا روڈ پر آپ کو مجھر آئے گا اور ہم لوگ بھی روڈ پر اتریں گے یہ اوزنا بنا کے ہم لوگ آئے ہیں